کیوں آسان ہے کسی کا بھی کام کرنے سے اچھا خود کا کام کرنا خود کا بزنس کرنا کسی اور کی جوب سے اچھا کیسے بیسٹ ہے میں آپ کو سمجھا ہوں گا آپ کے مند میں بہت سارے کیوشنز چلتے رہتے ہیں کہ میں کام کروں یا کہیں جوب کر لو اگر میں خود کا بزنس کروں گا تو بہت سا انویسمنٹ مجھے کرنا ہوگا اگر میں جوب کروں گا تو میری انسٹنٹ مجھے سیلیری ملنے لگ جائے گی پر میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اپنی لائف کو سیٹل کرنا ہے تو آپ وہ صرف اور صرف کب کر پائیں گے جب آپ خود کی اچھا والا کام کریں گے ایسا کام کریں گے جس کام کو آپ کر کے آپ بہت سارا پیسہ کما سکتے ہو پر یہ سب کچھ تب پوسیبل ہے جب آپ ایک انیشیٹ لیں گے کہ مجھے خود کا کام کرنا ہے نہیں تو پھر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریے اب بزنس میں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب بھی آپ خود کا کوئی کام سٹارٹ کریں گے تو بزنس میں بھی آپ کے دو چیزیں سب سے زیادہ مین ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ایک تو ہوگا اگر آپ کا کوئی بزنس سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا پروڈکٹ یا تو آپ کے آج میں کوئی پروڈکٹ ہوگا جسے آپ کو سیل کرنا ہوگا یہ کہیں نہ کہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر کے آس پاس والا بزنس موڈل آپ کا بنے گا جہاں پر مارکٹ میں آپ کو اپنے پروڈکٹ کو آگے بڑھانا ہے دوسرا ہوگا آپ کا سرویس سیکٹر والا بزنس موڈل جہاں پر آپ کے پاس میں کچھ ریسورسز رہیں گے ایکوپمنٹ رہیں گے مشینری رہے گی اس کے تھروں آپ کوئی بھی سرویسز دیے سکتے ہیں اپنے کسٹرمرز کو جیسے کی کوئی ڈی جے والا کیا کرتا ہے اپنے ایکوپمنٹ پرچیس کرتا ہے پھر سرویسز دیتا ہے اس کے علاوہ کوئی بینڈ والا کیا کرتا ہے اپنے پاس میں ٹیم رکھتا ہے سرویسز دیتا ہے ریسورنٹ کیا کرتا ہے وہ آرڈر ٹو میک چلتے ہیں وہاں پر سرویسز بھی رہتی ہے اور پروڈکٹ بھی رہتا ہے تو اس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بزنس موڈل میں آپ آ سکتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے جو بزنس موڈل ہوتے ہیں جب آپ خود کا کام کریں گے تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملے گا جتنا آپ سوچتے ہیں اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں صرف اور صرف آپ کو ایک ایسی فیل چوز کرنی ہے جو آپ کو آگے بڑھائیں دیکھیں گورنمنٹ جوب کی اگر ہم کامپیٹیشن کی بات کریں بھارت میں جو کی ایک بہت زیادہ ماس لیول پر ایک ایسی پبلک ہے ایک ایسا اسٹوڈینٹ کا سیکٹر ہے جہاں پر آج کے ٹائم پر بھارت میں دیکھا جائے تو کم سے کم دو سے تین کروڑ لوگ گورنمنٹ جوب کی پریپیشنز کر رہے ہیں پر یہاں پر اگر دیکھا جائے ایسی سی اور پیو میں ہر سال جو ویکنسیز آ رہی ہیں وہ چار سے پانچ ہزار ویکنسیز آ رہی ہوں گی یا پھر اس سے کچھ زیادہ بھی آ رہی ہوں گی ہم مان لیتے ہیں کہ دس ہزار ویکنسیز ہر سال یہاں پر آ رہی ہیں اور اب آپ کو سمجھنا ہے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ جوب سے ہم نے بات کری اس کے علاوہ سٹیٹ گورنمنٹ جوب کی ویکنسیز الگ ہوتی ہیں پر یہاں پر جتنا بھی کمپیشن دیکھا جائے تو یہ دیکھئے کہ کتنے سارے لوگ پریپیشنز کر رہے ہیں اور اس میں سے کتنے سارے لوگ لگتے ہیں بہت کم اگر دیکھا جائے آپ کے جوبز والے فیلڈ کو ہٹا دیا جائے اور آپ دیکھیں بزنس والے سیکٹرز میں تو آپ کو جو لگتا ہے کہ کمپیشن بزنس میں رہتا ہے فیلڈ سیچوریٹ ہو جاتی ہے یہاں پر پوسیبلٹیز نہیں ہیں کیسے کام کریں گے کیا کریں گے یہ دیکھیں کہ سو لوگ اگر بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں سے صرف اور صرف دس لوگ انیشیئٹ لیتے ہیں بزنس کرنے کے بارے میں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ تو اپنے مائنڈ سے فیلڈ میں آنے سے پہلے ہی قوٹ کر دیتے ہیں انہیں بزنس میں آنے سے پہلے ہی ڈر لگنے لگ جاتا ہے بہت ساری پرابلمز دکھنے لگ جاتی ہے ٹالم ٹول کرنے لگ جاتے ہیں کچھ انیشیئٹ نہیں لے پاتے ہیں کوئی نالج کی کمی پڑ جاتی ہے تو کبھی فنڈز کی کمی پڑ جاتی ہے اور سوچتے رہتے ہیں یا تو پھر وہ پہلے والی لائف میں چلے جاتے ہیں واپس یا پھر کیا کرتے ہیں جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پاتے ہیں تو ایسا دیکھئے کہ اگر بزنس والی فیلڈ کو تو اگر ہم دیکھیں جو والی فیلڈ سے کمپیر کریں تو یہاں پر کمپیٹیشن واقعی میں کم ہے جب آپ بزنس میں آتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں پروڈکٹ پکڑنا پڑے گا یا سرویسز پکڑ نہیں پڑیں گی اب جب پروڈکٹ اور سرویسز آپ کے پاس میں ہے اور آپ کا فائنلائز ہو گیا ہے کہ آپ پروڈکٹ بیشنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ مینیفیکشنگ سیکٹر میں آ رہے ہیں مینیفیکشنگ سیکٹر میں یا FMCG سیکٹر میں یہ دیکھ لیجئے کہ کس انڈسٹری میں آپ آ رہے ہیں چاہے آپ کیمیکل انڈسٹری میں آ سکتے ہیں چاہے آپ فود پروسسنگ انڈسٹری میں آ سکتے ہیں چاہے آپ سنیک انڈسٹری میں آ سکتے ہیں اب اس انڈسٹری کی آپ کو پروپر نولیج لینی ہے اب وہاں پر کیا دیکھئے کہ اگر آپ کے پاس میں کم انویسمنٹ بھی ہے تو آپ بزنس میں نچلے لیول سے اپنے بزنس میں آ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی آپ مشین ان پرانٹ لگائیں سٹارٹنگ میں پروڈک بنائیں یہاں پر اس سیکٹر میں کیا سب سے زیادہ ضروری ہے بات وہ ہے پروڈک بیچنا آنا چاہیے تو پروڈک بیچنے کے بارے میں نالج لیجئے یہ سمجھے کہ آپ اس پورے بھارت میں جو آپ کو پوسیبلٹیز میں دکھا رہا ہوں وہاں پر سمبل سا آپ ایک ٹوٹ لگائی ہے اور وہاں پر آپ کی ویلیو ہے بزنس کی سٹارٹنگ میں اب یہ سمجھے کہ اتنی بڑی مارکٹ آپ کے لیے بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں اب لوگوں کو لگتا ہے کہ کامپیٹیشن ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مارکٹ میں آپ جائیں گے کیسے کام کریں گے تو وہاں پر ایک کچھ پیٹن ہوتا ہے کہ آپ کو مارکٹ صحیح سالیک کرنی ہے اپنے کسٹمرز کی پروفائل بنانی ہے کام کو آگے صحیح سے کرنا ہے اور اسے سیکھنا ہے تو بزنس میں کم کامپیٹیشن اسی لیے میں مانتا ہوں کہ آپ کے یہاں پر پوسیبلٹیز بہت ساری ہے اگر آپ چھوٹے شہروں سے بھی کام کرنا چاہتے ہیں کم پیسہ ہے آپ کے پاس میں تو کام کرنا سیکھئے اور نالج لیتے لیتے آگے بڑی ہے آپ خود کا کام آسانی سے کر پائیں گے اب نیکس پوائنٹ جو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ آپ جوب کریں گے تو وہاں پر کسی اور کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اپنے پوری محنت کریں گے اپنا پورا کام کریں گے اور وہاں پر بعد میں آپ کو کیا ملے گا نہ تو آپ کے پاس میں سیونگز ہوں گی نہ ہی آپ کا کوئی فیچر سیکیور ہوگا کیونکہ جتنے ٹائم سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کورونا پینڈمک آیا بہت سے لوگوں کی پرائیویٹ جوب سے چلی گئی تو ایسا کیوں ہوا کہ اگر آپ آج بھی خود کا انیشیئٹ نہیں لیتے ہیں بزنس سٹارٹ کرنے کا یا کچھ کام کرنے کا تو آپ کہیں نہ کہیں اٹھکے رہیں گے اور آپ کے مائن پر وہ پریشر ہمیشہ رہے گا کہ آپ نے کیوں انیشیئٹ نہیں لیا اور ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں آج ہی وہ سب سے صحیح ٹائم ہے جب آپ خود کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں یا خود کا کوئی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے مائن میں ڈاؤٹس آتے ہیں بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت سارے چیلنگز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ اس میں سب سے پہلے مارکٹ سروے سے نالج لینا سٹارٹ کریے مارکٹ میں جائیے اس بزنس کے بارے میں ریسرچ کریے کامپیٹیٹرز کا پتہ کریے پروڈک کے کامپیٹیٹرز کا پتہ کریے اور نالج لیتے دیتے انیشیئٹ لیجئے اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانے والا ہوں کہ مائنڈ کے لیول پہ بہت سارے لوگ اٹکے ہوئے ہیں ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ایک اچھا شکتی کی کمی رہتی ہے جب وہ خود کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی چیز سوچتے ہیں کہ میں آج کروں گا کل کروں گا اچھا شکتی تو نہیں ہے پر ٹالم ٹول اس میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے دیکھیں آپ آج اگر آپ انیشیئٹ نہیں لیں گے اپنے شہروں میں کچھ کام سٹارٹ نہیں کریں گے اپنے آس پاس والے جو لوکل کسٹمر سے ان کو نہیں پکڑیں گے کل کو کوئی اور آپ کے مارکٹ کی آپ کو پچھتانا پڑے گا اور ایسا آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ہوا ہے کہ آپ نے اس صحیح ٹائم پر اس صحیح بزنس کو یا صحیح کام کو نہیں کر رہا ہے جس کے قرارن آپ پچھتا رہے ہیں کہ شاید میں نے اس کام کو پروپر کیا ہوتا اور آج تک کنٹینیو کیا ہوتا تو آج مجھے پستانا نہیں پڑتا تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی اچھا شکتی کو ڈبلپ کریے اور ٹالم ٹول کو ختم کریے تب ہی آپ خود کے سپنوں کو جی پائیں گے اور خود کا کچھ کام سٹارٹ کر پائیں گے اسی طرح کے ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا یہ میرے کنسلٹیشنز ویڈیوز ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کے بزنس سٹارٹ کرنے میں آپ کو آگے آتما نربھر بننے میں مت کریے کہ آپ اٹکے رہیں گے اگر آپ اٹکے رہیں گے تو آگے لائف کو گروہ نہیں کر پائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن آپ کو مل پائیں